جنوبی وزیرستان اپریشن کے متاثرہ خاندانوں کو سید کی مفصولیات فرام کرنے کے لیے دیرس ملخان کے رتہ کلاشی سٹیڈیم میں آرمی فیلڈ ہسپیٹل قائم کر دیا گیا ہے اس اسپتال میں متاثرین کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ملکی و غیر ملکی ادیویات فرام کی جا رہی ہیں جتنے بھی پیشنٹ آئیں گے ان کے لیے ہمارے پاس وافر مقدار میں دوائیاں بھی موجود ہیں اور جو بھی کیسز ہوں گے وہ یہاں پہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں ہمارے پاس مختلف ملکوں کی طرف سے ایڈ آ رہی ہے جس میں چائنہ سعودی عرب اور ترکی پیش پیش ہیں باقی ہمارے اپنے لوگ ہماری ہلپ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بہترین اور عالی قسم کی جانس ہے وہ میڈیسنز پروائیڈ کر رہے ہیں آرمی فیلڈ ہسپتال کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندانوں میں اس وقت سب سے زیادہ جلدی امراض اور گردوں کے بیماری کے مریض پائی جا رہے ہیں موسم میں تبدیلی کی باعث بھی مختلف بیماریوں کے مریض ہسپتال میں آ رہے ہیں آج کل کیونکہ موسم کے تبدیلی ہے اس ویعے سے کامن فلو جیسے کہتے ہیں وہ ان کو زیادہ تر ہو رہا ہے متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ آرمی فیلڈ ہسپتال کے قیام سے ان کسیت کے مسائل میں کمی واقعہ ہوئی ہے اس ہسپتال میں مفت چک اپ اور عدویات کی فراہمی پاک فوج کا ایسا نقدام ہے اپریشن رائے نجاز سے متاثرہ افراد کے لیے آرمی فیلڈ ہسپتال کا قیام متاثرین کے سیت کے مسائل کا حل کا سبب بنے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ پاک فوج کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے بھی ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے متاثرہ خاندانوں کے مسائل میں کمی واقعہ ہو سکے نوی سلطان آج نیوز جیرس مل خان